اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ یہ ویڈیوز میں نے پہلے بھی شیئر کی ہوئے ہیں میں نے کہا ایک بار پھر سے میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں کہ آپ کے جو ویلوٹ والا فرنیچر ہوتا ہے اس کے اوپر اس طرح کے داغھ لگ جاتے ہیں یہ کلر ہے اور یہ میری بھانجی فاطمہ نے جو بچہ والا روم ہوتا ہے اس میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہی ہوتا ہے تو اس نے مینا کاری کی ہے اپنی پینٹنگز بنائی ہوئی ہیں تقریباً مجھے تو پینٹنگ ہی لگ رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو آپ نے کس طرح سے کلین کرنا ہے بلکل کلین ہو جائے گا اور بیفور آفٹر میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں گی بیفور آفٹر بھی میں آپ سے شیئر کروں گی تو میں ساف کرنے والی ہوں اس کو اس سے اس ٹرائپ کی اور بہت سی برینڈز ہیں آپ کو کوئی بھی لے سکتے ہیں یہ لوشن ہے اس میں لوشن ٹائپ کا کچھ ہوتا ہے کارپٹ بھی آپ اس سے ساف کر سکتے ہیں لیدر والا سوفا بھی ساف کر سکتے ہیں اور یہ ویلوٹ والا بھی اس کے لئے آپ کو صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے اور ایک کپڑا ٹھیک ہے میں پہلے اس کو اچھے سے ویٹ کر لوں گی پانی سے اور میں نے پانی اچھے سے نچوڑ لینا ہے اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے میرے ساتھ ساتھ رہی ہے پانی سے اس کو گیلا کر لیا ہے میں نے اس کو ایٹی پرسنٹ نچوڑ لیا ہے ٹھیک ہے ہلکا ہلکا سا پانی ہے اس میں زیادہ پانی نہیں ہونا چاہیے تو ایٹی پرسنٹ میں نے اس کو اچھے سے نچوڑ لیا میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ والا لوشن جو بھی اس کا لیک پڑ ہے اس کو اوپن کرنا پڑے گا ایتھنک سو یہ میں نے اس کو کر لیا اوپن ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا اس پر ایٹ کروں گی زیادہ نہیں کرنا ٹھیک ہے اب میں اس کو جونسا ہمارا داغ والا ایریا ہے یہ ہے اور یہ ہے اور تھوڑا سا یہاں پہ ہے اس کو لپسٹکس کا اتنا شوک ہے میک اپ کی دیوانی ہے کلرز کی دیوانی ہے تو وہ اٹھا کے بس بیٹ پہ اور اپنی سائیڈ ٹیبلز پہ ڈرسنگ ٹیبل پہ بس یہ پینٹنگ اپنے شہکار کرتی رہتی ہے تو ہمارا کام ہے صاف کرنا تو اب ہم اس کو کریں گے صاف دیز ایریا لک اٹھ اس یہ تو جادو ہے یہ دیکھ رہے ہیں اب میں اس کو خالی پانی سے بھی واش آؤٹ کروں گی مطلب پورا اس طرح سے نہیں اسی کپڑے کو گیلے گیلہ کر کے تو یہ تو میرے لئے جادو ہی ہے ورنہ میرے پہلی جو کیا ہوا اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے باٹ یہ والا جو ہے نا پورا نہیں کر رہا اس کو سافت اچھا میں آپ کو ڈیفرنٹ چیزوں کے دعا ہوتارنے کا دکھا رہی ہوں کہ یہاں پہ لپسٹک تھی اس کو بھی اس نے اچھے سے کلین کر دیا ہے یہاں پہ کلر پینسلز تھی اس کو بھی اس نے اچھے سے کلین کر دیا ہے یہاں پہ اکرلک پینٹ تھا جو بہت زردی ہوتا ہے تو لیٹسی اس کو ساف کرتا ہے کہ نہیں پانی سے اس کو ساف کرتی ہوں جو اس میں ہلکا سا سرف ہے یا پتہ نہیں کون سا مطلب اس ٹائپ کی کوئی چیز بھی ہے ہلکے سی تاکہ یہ میں دو سے تین بار پانی سے اس کو ساف کروں گی تاکہ سرف رہنا جائے بیچ میں جو لوشن جو بھی ہے اوکے جی لک اٹھ اس بیفور آفٹر یہ جو ہے یہ ہلکا سا رہ گیا اس کو ایک دفعہ اور کروں گی تو یہ ہو جائے گا کیونکہ یہ بہت زدی داغ ہوتا ہے بہت اتنا بھی میرے لیے جو ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو جادو ہی ہے کہ اس نے اس کو بھی ساف کر دیں کہ اکریلک وہ پینٹ ہے جو نہیں اترتا بلکل نہیں اترتا تو اس کو ایک دفعہ اور کروں گی تو یہ بھی بلکل کلین ہو رہے گا باقی جو ہے اور اس کے پیچھے راز ہے اس کا اس کو آپ اچھے سے دیکھ لیں یہ ہی آپ مانگوا لیں اسی کمپنی کا مانگوا لیں یا کسی اور کمپنی کا مانگوا لیں یہ ہے جی کارپیٹ چیمپو اینڈ سٹین ریموور آپ کسی بھی کمپنی کا مانگوا لیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا انہوں نے لوشن جو سرف ٹائپ کا ہوتا ہے وہ ایٹ کیا ہوتا ہے اور کچھ کیمیکلز اس ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ جو داغوں کو جو ہے نا جڑ سا ہی ختم کر دیتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ کیا ہے تو مجھے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں نماز پڑھیں قرآن پاک پڑھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں سب کا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ مجھے دازم مجھے دار